یہ دونوں اہلِ بیت کی دشمنی میں اتنا زیادہ اتنا زیادہ راسخ تھی دشمنی ان کے دنوں دماغ میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یدید بڑا دشمنت تھا کہ متوقع بڑا دشمن لیکن جب بھی وقت پڑا ہے تو دونوں نے اہلِ بیت کا سہارہ لیا دونوں نے اہلِ بیت کا سہارہ لیا متوقع کے سلطے میں ملتا ہے کہ بادشاہِ روم نے اسے خط لکھا بادشاہِ روم کے سنسرے میں اکثر اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جب بھی کوئی علمی مسئلہ یا مشکل پیشا دیتھی تو وہ مولا اے خائنات کی طرف رنجو کرتا ہے اور چونکہ ان لوگوں نے پیغمبر کے بعد دعوا کیا کہ ہم رسول اللہ کی جانشین ہیں رسول اللہ کے خلیفہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو پھر ان کے بعد بھی خط دیکھتا تھا اگر تمہیں شرافت کا دعوا ہے تو اس مسئلے کو حل کرو چنانچہ کسی نے اس سے بتایا کہ ہمارے آسمانی کتابوں میں ایک پیشنگو یہ موجود ہے کہ کوئی بھی کتاب اگر اس کی بارہ میں جاننا ہو کہ آسمانی کتاب ہے کہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کا نہیں تو اس کے حول کی دیکھیں کہ یہ ساتھ حرف اس میں استعمال ہوئے کہ نہیں عورو پتہ نقاشی بنے اگر استعمال ہوئے ہیں اس کے کسی بڑے سور میں استعمال ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر نہیں استعمال ہوئے تو گویا وہ آسمانی کے تھا ہے اب توریت میں دیکھا اپنے ادوار سے زبور میں دیکھا انجیر میں دیکھا بہت سے بنجھ گئے اور اس کا ٹانسلیشن ساتھ روح کا عربی میں جاتے ہیں تو ساتھ روح بنتے ہیں نمبر ایک سے نمبر دو چین نمبر دین زے نمبر چار شین نمبر پانچ زو اور نمبر شے سے اس طرح سے ساتھ روح بنتے ہیں خے بھی چھوڑ گیا ہے ساتھ روح بنتے ہیں تو اس نے کہا بھئی ہم نے اپنی توریت ادوار انجیر میں دیکھا نہیں ملا تم قرآن میں جھوڑ کے بات کوئی ایسا سورہ ہے جس میں یہ ساتھ روح بنتے ہیں بتائی دعویٰ تو کر رہے ہو نا رسول اللہ کی نیابت کا جانشینی کا تو بتاؤ کہ قرآن میں کوئی ایسا سورہ ہے جس میں یہ ساتھ روح بنتے ہیں یا نہیں بے بے بس لاچار کسی کے باس میں بڑے بڑے اکسم جیسے بڑے بڑے گھاگ جس کے قاضی موجود ہیں انہی سے پوش لو بھائی بتا دیں اور شاید پوشا بھی ہو لیکن نہیں بتا سکے آخر میں یہ پورا کافلہ پہنچا سامرہ کی بات ہے ہماری اور آپ کے دسویں امام حضرت مولا ایک مشکل میں جا گئی ہے وہ مشکل یہ ہے کہ بادشاہ انہوں نے سوال کیا ہے وہ سوال یہ آپ بتائیے کہ قرآن میں کوئی ایسا سورہ ہے جس میں یہ پانچ ساتھ ہٹ نشتیں مارکیوں میں امام نے مغیر کسی تعمل تردو دے ارشاد فرمایا یہ سورہ کوئی اور سورہ نہیں سورہ فاتحہ ہے سورہ الحمد ہے حضیرہ مطرم سورہ فاتحہ کی تلاوت ایک مسلمان کتنی مرتبہ کرتا ہے جو نمازی ہے کم سے کم کم سے کم دن میں دس مرتبہ تو کرتا ہی ہے پر اگر نوافق ادا کرتا ہے نماز شب پڑھتا ہے تو اور زیادہ لیکن کم سے کم سے واجبات کی حر تک فرائز کی حر تک کم سے کم دس مرتبہ لیکن کسی کی سمجھنے میں سورہ الحمد ہے ترمہ پورا ہے چھوٹی چھوٹی آتوں کا مختصر دورہ اسے پڑھ لیتے اندازہ لگات پر سورہ الحمد ہے آپ پہلے مون رہئے سے صاحب دماغ میں دھڑائید سورہ کیوں نہیں استعمال ہوئے؟ امام نے کہا ہاتی ہوا سنو اس کی حکمت پر بجا سورہ الحمد یہ سورہ رحمت و برکت ہے اور یہ سات حروف ایسے ہیں جن سے ایسے معنی کی طرف زین جاتا ہے جو اللہ کی صفت رحمت و برکت سے تراد رکھتے ہیں تنانچہ مرکہ سے سے سبور کا تفقر پیدا ہوتا ہے سبور کے معنی حلاقہ تو تباری و بربادی کے ہیں جین سے جہین کا تصبر پیدا ہوتا ہے جہین کے معنی جہنم اور آتش دوزخ کے ہیں خیر سے خیبت و خسران کا تصبر پیدا ہوتا ہے خیبت و خسران کے ناکامی اور آخرت کے گھاٹے کے ہیں بجو اور زے سے زبکوم کا تصبر پیدا ہوتا ہے زبکوم اہلِ دوزخ کی غضاء ہے اہلِ دوزخ کی غضاء ہے اور شین سے شکاوت کا ثبت پیدا ہوتا ہے جس کے معنی دائمی اور عبادتی بدبختی اور شکاوت کے ہیں تبجھو شین سے شکاوت کا ثبت پیدا ہوتا ہے اور زو سے ظلمت کا ثبت پیدا ہوتا ہے جس کے معنی تاریکی کے ہیں جس کا تامنا انسان کو قفے میں کرنا پڑے گا تبجھو اور اس کے بعد سے سے فرقات کا ثبت پیدا ہوتا ہے جس کے معنی رحمتِ خدا سے دوری اور جدائی کے ہیں تو چونکہ یہ ساتھ ایسے حرفیں جن سے ایسے معنی کا تصور پیدا ہوتا ہے جو صفتِ رحمت کے ساتھ تدار رکھتے ہیں اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور اس نے سورہ فاتحہ میں اپنی رحمانی و درہیمت کا حوالہ بھی دیا ہے لہٰذا اس کے ملاجِ رحمت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ایسے ساتھ حرف سورہ حمد سبان کی جائیں تو رحمت اور برکر سے تدار رکھتے ہیں اللہ حمد ہے